سردی میں نمونیا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین بچے جان بھگ پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ بچے جان کی بازی ہار گئے لاہور میں مزید ایک سو ستتر بچوں میں نمونیا کی تصدیق لاہور میں سیاسی میدان سچ گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی ریلیاں انتخابی جلسے اور کارنر میٹنگ امیدواروں کی دور ٹو دور انتخابی مہم تیز ووٹر اور سپورٹرز بھی پرجوش نون لیگ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور دیگر جماعتیں ووٹرز کو قائل کرنے لگے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا این ایک سو انیس اور پی پی ایک سو انچاس میں جلسہ صدر آئی پی پی اور امیدوار برائے پی پی ایک سو انچاس عبدالعلیم خان کی شرکت انتخابی جلسے میں شعب صدی کی حاجی یاسمین خان رانہ عبدالعہیم سمیت کارکنان کی شرکت عبدالعلیم خان کا یوسی ایک سو تیہتر حبیب اللہ روڈ پر جلسہ باؤ جاوید تارک چہوزی بلال نے جلسے کا احتمام کیا ادھو نون لیگ اور استحقہ میں پاکستان پارٹی کی این ایک سو سترہ میں انتخابی مہم امیدوار پی پی ایک سو چالیس غزالی سلیم بٹ کی بادامی باغ آمد صدر آزم کلوت مارکیٹ ملک زمان نصیب بھی ہمرا تھے بادامی باغ میں مرکزی دفتر کا افتتا کیا اور کارکنان سے مناقب کی فیصل ٹون سی بلوک میں بی ٹی ای رہنما حاجی محمد فیاز کی کارنر میٹنگ امیدوار این ایک سو اٹھائیس سلمان اکرم راجہ کی خصوصی شرکت پی پی ایک سو ایک سٹھ سے امیدوار فرخ جاوید مون بھی شریک ہوئے کارنر میٹنگ میں ملک فراز سمیت دیگر راہنماوں نے شرکت کی ادھر این ایک سو سترہ اور پی پی ایک سو پینٹالیس میں بی ٹی ای کی انتخابی ریلی بی ٹی ای کے امیدوار علی احجاز بھٹر اور سید یاسر گلانی کی قیادت میں ریلی جیاموسا سے شروع ہو کر شاہدارہ ٹون پر اختتام پذیر ہوئی این ایک سو اکس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وسیم قادر کی قیادت میں ریلی داروگے والا چوک سے شروع ہونے والی ریلی رام گھر چوک مغلپورا میں اختتام پذیر ہوئی پی ٹی ای امیدوار وسیم قادر نے کہا کہ ریلی میں لوگوں نے شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ جیت ہماری ہوگی این ایک سو بائیس اور پی پی ایک سو پچپن میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم امیدوار خواجہ ساد رفیق اور نعیم شہزاد بھٹی کی کینٹ کان کالونی آمد لیگی امیدواروں سے پی ٹی ایڈ آنماوں گل نواز خان اور بابر خان کی ملاقات تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان ادھر گہاوہ گاؤں میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ خواجہ ساد رفیق کا پرتفاق استقبال کارکنان کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی اور لیگی قیادت کے حق میں ناربازی کی پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹانچی بلوک اے بان میں جلسہ لیگی رہنما اتا تارر عمر سحیل زیابت شہباز کھوکر کی شرکت جلسے کی میزبانی ناصر نظیر عوان حامد عوان عثمان نفیق عوان نے کی ادھر ہلکہ ایڈے اکسو ستائیس کی روسی دو سو اکیس جوہاٹون میں مسلم لیگ نون کا جلسہ امیدوار قومی اسمبلی اتا تارر امیدوار پی پی اکسو اکسٹھ عمر سحیل زیابت اور امیدوار شہباز کھوکر نے شرکت کی جلسے میں میان یوسف ڈاکٹر حسین چہزار چہدی مشارت بھی شرکت ہوئے ایڈے اکسو پچیس میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم ملک افضل کھوکر اور پی پی اکسو ستشیسٹھ سے چہدری انس نے شرکت کی ادھر پی پی اکسو ستشیسٹھ کے ہلکے مانگا منڈی میں بھی انتخابی جلسے کا انکات رانہ احمد سعید ملک جمیل رانہ محمد خالد ملک جمشید کھوکر رانہ منظور منج کی شرکت جلسے میں راو ادریس خان جمیل شیخ اور رانہ عثمان بھی شرک ہوئے ہلکہ این ایک سو پچیس اور پی پی اکسو پینسٹھ میں سیاسی سرگرمیاں اور روج پر ارائیہ پینڈ جائیوینڈ میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ امیدوار قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر امیدوار صبائی اسمبلی شہزار نظیر سندو کی شرکت جلسے کا انکاد حاجی حنیف خان مبارک علی خان رانہ اسلم سلمان کی جانب سے کیا گیا مہاجر آباد امیدوار بی پی اکسو بہتر رانہ مشہود احمد خان کی یونین کاؤنسل اوناسی آمد علاقہ مکینوں، دکانداروں، بزرگوں اور نوجوانوں سے ملاقات رانہ مشہود احمد خان نے مسلم لیگ نون کے انتخابی دفاتر کا افتتابی کیا اہلِ علاقہ نے میاں نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا اور نارے لگائے پی پی اکسو چوبر میں پیپرز پارٹی کی انتخابی مہم جاری امیدوار سفیان خالد گھرکی کی ووٹرز اور سپورٹرز سے ملاقاتے سفیان گھرکی نے رانی پنڈ ہربنز پورا اور رام پورا میں کارنر میٹنگ میں شرکت کی شرکہ نے سفیان خالد گھرکی کی حمایت کا اعلان کیا ادھر پی پی اکسو چونسٹھ میں آصف بھٹی کی کارنر میٹنگ امیدوار غلام مصطفی جٹ کی خصوصی شرکت آصف بھٹی نمبردار نے غلام مصطفی جٹ کی حمایت کا اعلان کیا تحریکے لبیک پاکستان یوسی تینٹالیس کے دفتر پر نون لیگی کارکنان کا حملہ تحریکے لبیک کے امیدوار پی پی اکسو چالیس اکرم رزوی سمیتھ آٹھ افراد زخمی فائرنگ نون لیگی کارکن سعید نے کی ٹی ایل پی کے کارکنان کا ارزام ملزم سعید موقع سے فرار پولیس نے اکرم رزوی کے موضیت میں مقدمہ درج کر لیا مقدمہ دہشتگردی اقدام قتل سمیت سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا شہر کے موڈر بازاروں کے باہر سے تجابزاد کا تحال خاتمہ نہ کیا جا سکا وحدت کارلونی موڈر بازار کے گرد و نواح میں تجابزاد کی بھرمار شہریوں کو عمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کارلونی میں تجابزاد کے باعث گنگی بھی بڑھنے لگی کچھا جیل روڈ میان چوک کی متعدد سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ناہم بار راستے کے باعث راہگیروں کے مشکلات ٹریفک کی روانی بھی متاثر علاقہ مکینوں کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کرانے کا مطالبہ کم عمر اور بغیر لائسنس جرائیورز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کا حکم کم عمر جرائیورز پر مقدمے کے بجائے گاڑی موٹر سائیکل کو تھانے بند کر دیا جائے گا بند کی جانے والی گاڑیاں سپورٹ ڈالی کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مقدمہ درچ ہوگا شہر میں چیفک حادثات کا سلسلہ بدستور جاری چوبیس گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں دو سو چودہ چیفک حادثات ریپورٹ حادثات کی زد میں آ کر مجموعی طور پر دو سو اکتیس افراد زخمی ہوئے پچانویں شدید زخمیوں کو مقامی اصبتالوں میں منتقل کیا گیا ایک سو چھتیس معمولی زخمیوں کو موقع پر تی بھی امداد فراہم کی گئی حادثات چیفک اوانین کی خلاف فرضی کے باعث پیش آئے سبائی وزیر ہاؤسنگ اصفر علی ناصر کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے دن دات دورے سبائی وزیر ہاؤسنگ کا بندرون پیکج 1 اور 2 کا تفصیلی دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا جاری ترکیاتی کاموں کے بارے میں سبائی وزیر کو بریفنگ دی گئے سی او مارڈل بازار کا مارڈل بازار جائنہ سکیم اور ہربنس پورا کا دورہ شاہد قادر نے عوام الناس کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا مارڈل بازار میں پھل، سبزی اور کریانہ سہولت سٹالز کا بھی جائزہ لیا شاہد قادر نے سہولت سٹالز پر مزید ڈسکاؤنٹ کی حدایت کی آئی جی ڈاکٹر اسمان انبر کے پولیس کے مختلف دفاتر اور تھانوں کے دورے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا جلد مکمل کرنے کے لیے احکامات آئی جی نے تھانہ شفیق آباد اور ایس ڈی پیو آفیس شفیق آباد کا معاینہ کیا ڈی ای جو آپریشنز کے دفتر کی زیر تعمیر امارت کا جائزہ لیا تھانہ گلبنگ، تھانہ اچرا، ڈی ایس پی، سی آئی اچرا کی امارتوں کا بھی معاینہ کیا گیا دورانے ڈیوٹی زخمی اہلکاروں کی ہیلتھ ویل فر کے لیے اکتماع جاری اہلکاروں کے تیبی اخراجات کے لیے مزید سترہ لاکھ روپے کی منظوری کانسٹیبل آصف کو تیبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ مل گئے سکلین نواز کو پانچ لاکھ، ارشد حسین کو بھی پانچ لاکھ کی امداد مل گئے سوئی نوردن گیس کمپنی میں پندرہ افسران کی جنرل منیجر کے حدے پر ترقی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری سے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جنرل منیجر لاہور ویسٹ ازر رشید چیخ، جنرل منیجر لاہور ایسٹ بلال اسکر کی ترقی جنرل منیجر فیصلہ بار ریجن راشید انائید کو بھی جی ایم کے حدے پر ترقی دے دی گئے ویلنشیا کی چھب بیسویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد ڈسٹرک ریجسٹار کوپریٹیو نے میٹنگ کا انعقاد کیا صدر ویلنشیا، خواجہ فرکان اور سیکریٹی فخر اسلام بٹ نے صدارت کی مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے دوزار چوبیس کا ایجنڈا پیش کیا گیا میمبران کی قصید تعداد نے ایجنڈے کی منظوری دی الحمدہ ہال میر جیم لینڈ انٹرنیشنل سکول کی سالانہ تقلیب تقسیم انعامات قاسم علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈائریکٹر شیخ مقبول ایم ڈی حافظ محمد اشرف کی بھی خصوص شرکت خیزر حیات گندل مزمل صدیقی رانہ امجد علی کی شرکت پوزیشن ہولڈرز طلبہ و طالبات کو انعامات شیلڈز اور گولڈ میڈل سے نواز آ گیا ایکسپو میں تین روزہ پریمئر ٹیکنالوجی ایونٹ فیوچر فیسٹ دوزار چوبیس کا احتتامی روز تین روزہ فیوچر فیسٹ میں انویشن ایکسپو اور کانفرنس کا انعقاد منسٹر آف آئی ٹی گلگت بلتستان سریعہ زمان کی خصوصی شرکت ملک بھر سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی